اپنے پسندیدہ شو یا شایف محبوب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کی اوفیشل یوٹیوب پیچ پر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں السلام علیکم کیا لیہم لوگ کے خیرید سے ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دے شو نیا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا نیا ہفتے کے ساتھ ہمارے کھانوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کوشش ہوتی کہ تھوڑے سیدرہ ڈیفرنٹ کھانے بنائے جائیں اور ایسی چیزیں بنائے جائیں جو بنانے میں آسانی بھی ہو اور سب کو پسند آئیں ہاں چیز ہماری ڈیشیز ہیں وہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ میرا تو ایک ہی بات کرتا ہوں گھر میں کھوکنگ کا مجھے شوق بھی ہے اور جو چیزیں ریگولر بنتی ہیں جو اپروو ہو گئی ہیں گھروں میں وہ میں آپ کے لیے بناتا ہوں یہاں پہ وہ والی چیزیں جو ایک تو لانگ لاسٹنگ ہو ایسی چیزیں جو بچ بھی جائیں تو فریج میں پڑیوں خراب نہ ہو اور کافی دنوں تک چلے آج کے ہماری جو ٹوپک ہے یا جو تیم ہے وہ ہے اراؤنڈ د ورلڈ اچھا جی واپس آگے اور آج کے ہماری دو ڈیشز ہوتن سار سوپ چینی سوپ میں دو ہی سوپ ہیں جو ہمارے ہاں قابل ہے قبول ہیں ایک چکن کون سوپ ایک ہوتن سار سوپ آلانگ یہ بہت سارے سوپ ہے چینی سوپ لیکن یہ دو سوپ ہیں جو جس کو لوگوں نے کہا ہے کہ بس یہ دو پینے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے اور یہ بہت دفعہ بنائے چکے چکن کون سوپ کچھ دنوں پہلے بناتا ہوتن سار سوپ آج بنا رہے ہیں یہ بسکلی کافی ساری سمیں سبزیاں ہوتی ہیں چکن نوڈلز یہ تو میرے گھر میں لوگ جب بناتے ہیں بڑی کورٹیٹی بناتے ہیں فریج میں پڑے چار پانچ دن نکالے گی اور بچے بڑے سب شاپ سے کھاتے ہیں اور یہ جو ریسیپی ہے پلین ہے اس میں ہم نے کچھ زیادہ فلیور نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جب میں نے کبھی پہلے بنایتی تو اس میں تھوڑا زیادہ فلیور کسی چیز کا دے دیا سپائیسی کر دیا یا تھوڑا اور سوسیز بغیرہ ڈال دی تو اس سے ہوتا تھا کہ کسی نے کیچپ ڈال لائے کچھ کرنا ہے تو وہ ٹیسٹ اس کا نیوٹرل نہیں رہتا اس میں نیوٹرل ٹیسٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ جو بھی فلیور آپ دینا چاہے اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن کون سوپ کی ریسیپی سٹارٹ کی ہے ایک لیٹر ہم نے یخنی لیے اور اس میں میں ڈالوں گا تھوڑا سا پانی بس چلے تو یہ تقریباً دو لیٹر سوپ بن جائے گا اور سوپ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کو پانی شامل کر کے یخنی شامل کی ہے سات میں ایک لیٹر اوبال آئے گا اچھا اس میں چیزیں میرے پاس ساری تیار کٹی بھی پڑی بھی ہیں اور ایک ایک کر کے ہم چیزیں اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے تو اس میں آئے گا چکن جو ابھی تک وہاں پہ ہمارے خورم بھائی جو ہیں وہ دی گریٹ کٹ رہے ہیں چلیں کٹ گیا بہترین ہو گیا یہ ریچ ہے اچھا اس میں چکن کس قسم کس سٹائل میں آپ ڈالیں گے ایک تو طریقہ ہمارا ٹرپیکل ہوتا ہے کہ اس میں چکن ڈال کے اوبال کے پر اس کو رشن رشن کر لیں بہت مزیگا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں جب بھی سوپ کھائے تو اسی طرح کی کہتا ہے بوائلڈ چکن کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کیوب میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن اس کی جو کٹنگ ہے وہ یہ سائز ہے یہ دیکھیں سٹرپس میں کٹی ہوئی یہ اس کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے اس کو کٹنا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کر رہے ہیں چکن ایک کپ چکن اس میں یہ آ گیا اور اس کے بعد اس میں آئیں گے اچھا ہوت ان سار سوپ ہے ہوت سے ذہن میں رکھیے گا بہت سار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سپائیسی سوپ ہے ہوت ان سار سے مراد اس میں کالی مرچ اور سار سے مراد کھٹا سے تو یہ دو چیزیں اس میں مین ہیں جو ہم نے رکھنے اور سب سے پہلے اس کو مکس کریں گے یہ نے چکن شامل کیا اس کو مکس کیا اس کے بعد اس میں آئے گی کالی مرچ ایک چھوٹا چائے کے چمچ اور تھوڑی سی چینی آئے گی اس میں جتنے بھی سوپ ہیں چکن کون سوپ وہ ہوت ان سار سوپ اس میں تھوڑی سی چینی دلتے ہیں ایک کھانے کے چمچ یہ بیسکلی فلیور کو نیوٹرل کرنے کیلئے مٹھاس کیلئی نہیں ہے تو یہ اس میں چینی آگئی اور یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے بہت سار لوگ مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ کھانوں میں چینی کا استعمال ہے لیکن جب شامل کی کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ تھوڑی سی اس میں شامل کریں گے تو اس کا فلیور بہت بہترین ہو جائے گا اس کو میں کروں گا تھوڑا سا مکس اور اس کے بعد اس کا ہم نمک چیک کریں گے ہم نمک اس میں آئے گا ایک چائے کا چمچ یہ آگیا اور اس کے بعد یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنا ہے جب بھی گھر میں سوپ بنائیں ریسٹرانٹس کی سوپ آپ نے دیکھیں گے بڑے کرسل کلیر ہوتے ہیں خوبصورت نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو جھاگ بن رہا ہے یہ اس کی ایمپیورٹیز ہیں تو ہم نے یہ ایمپیورٹیز پہلے ریموف کرنی ہے یہاں سے اور جیسی اوبال آجائے دیکھیں یہ سارا جمع ہونا شروع ہو گیا سینٹر میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری جو اس میں جو براؤن براؤن سے اوپر سے جمع ہو رہا ہے اس کو آپ نے چمچ سے ہلکا سا اٹھا لینا ہے اور یہ پھینک دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں جمع ہو جائے گا اس کو یہاں پہ باس اور اس کے بعد کان فلار لے رہے ہیں وہ بڑے سمپل سوپ ہے چیزیں ساری پاس کٹی ہوئی تیار ہو تو یہ منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے کان فلار لیا اس کو ہم نے یہ آگے اور سبزیاں وغیرہ جو اس میں شامل کرنی بلکل آخر میں شامل کرنی جتنا بھی سوپ ابھی ہم نے بنانا ہے ایک چیز میں اس میں بھول گیا ہوں ہم نے اس میں تھوڑا سا سرکا چاہیے اس میں اس کو بیسیکلی تھوڑا سا ہوتن سار سے مراد پہلے اس کو کالی مرد شامل کی پھر اس میں ہم تھوڑا سا سرکا شامل کریں گے تاکہ اس کو ہم سار سے مراد کھٹاس بھی دے سکیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ کون فلار پانی میں گھول کے اور پھر اس کو گاڑا کر لیں گے اچھا سوپ ہمیشہ عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے میرے گھر میں بھی پہلے ہوتا تھا سوپ بنایا تھوڑے دیل بعد پتلا ہو گیا ایک تو کون فلار کی مقدار ہم تھوڑی سے زیادہ استعمال کریں گے دوسرا کون فلار شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ کون فلار کا کچھاپن بھی نہ رہے اور یہ سوپ بعد میں پھر پتلا نہیں ہوگا یہ آ گیا کون فلار اور اس کے بعد ایک ازد وشک جسے ہم نے یہ شامل کر کے شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے باس یہ شامل کر دیا یہ گھڑا ہو گیا تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اور ایک چھوٹی بریکر ٹائم ہے بلکہ اس سے پہلے جانے سے پہلے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ سویا سوس تقریباً چار کھانے کے چمچ اور چلی سوس یہ تقریباً چار کھانے کے چمچ اور بریک سے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا جی واپس آگے اور یہاں پہ یہاں چکن کون سوپ ہارٹن سوپ اور ہم نے کیا کیا ایک لیٹر پانی شامل اور اس کے بعد اوبال آنے کے بعد اس کو ہم نے چکن شامل کیا ایک کپ سلائس کیا کٹنگ آپ کی مرضی سلائس کریں کیوب میں کٹنا چکن کے ساتھ پکاتے ہیں پھر اس کو رشا رشا کر دیتے ہیں وہ شامل کرنا ہے پھر اس میں چاہ کے چمچ بلیک پیپر پاودر شامل کیا ایک چاہ کے چمچ نمک شامل کیا ایک کھانے کا چینی شامل کیا چینی کا مقصد اس کو میٹھا کرنا نہیں ہے اس کے فلیورز کو نیوٹرل کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے کون فلار سے گاڑا کر لیا اور چار کھانے کے چمچ سویا سوس چلی سوس شامل کیا اور کون فلار سے گاڑا کیا تو گاڑا سا ہی نہیں ہوا تھوڑا سے کون فلار اور آ رہا ہے وہ آجا ہے پھر اس کو ہم گاڑا کریں گے پھر اس میں خاص چیز ایک آپ کو بتائیں گے جو آپ نے سیکھنی ہے اس میں سبزیاں بھی دیکھیں ہم نے اس میں شامل نہیں کیا یہاں پہ انڈے کی سفیدی جو ہم نے اس سوپ میں شامل کرنی ہے یہ آگیا کون فلار اس میں شامل کیا تھوڑا سا پانی اور سبزیوں کی مقدار میں تو اس میں بہت سبزی جالتا ہوں کچھ چیزیں ہی ہیں جس میں ہم سبزیاں کھا لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ جن چیزوں میں سبزیاں کا استعمال ہم کرتے ہیں اس میں سبزیوں کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہو ریشنان میں آپ نے دیکھا کہ میں خود ایسے کم ڈائننگ ڈائن آؤٹ کرتا ہوں لیکن جب گیا ہوں تو سبزیوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے ایسے ہوتے کہ بلکل سبزیں بس وہ گارنش کے لیے اس میں کونٹیٹی کا سبزیوں کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ کر دیں گے اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہو جائے گا یہ لیں تھوڑا سا کون فلار اس میں اور شامل کروں گا اب آگے جان وہ والا جو ٹپیکل ریسٹرانس میں نہیں ہوتا بس چلیج یہ ہو گیا اب اس میں شامل کرنا ہے انڈا اچھا لوگ کیا کرتے ہیں گھروں میں جب بناتے ہیں اس میں پورا انڈا شامل کر دیتے ہیں لیکن سوپ گدلہ ہو جاتا ہے دیکھو کبھی بلکل تھوڑا درہ وائٹ سا ہو جاتا ہے اس میں عموماً ریسٹرانس میں جو سوپ آپ پیتے اس میں صرف انڈوں کی سفیدی استعمال کی جاتی اب ہم نے کام یہ کرنا ہے دیکھیں اس میں سبزیاں شامل کی مشرووم باری کٹاوہ شملا میرچ کیبیج اور ساتھ میں گاجر یہ شامل کر دی اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے میکس اور اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا انڈا لیکن جو انڈا شامل کریں گے آپ دیکھیں کس طرح کرتے ہیں یہ بلکل وائسی لوگ اس کی آئے گے جس طرح ریسٹرانس میں ہوتا ہے یہ اس میں انڈا شامل کیا بس اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو اب یہ میکس نہیں کریں گے فاری طور پر میکس کر دیا تو یہ انڈا سارا کے سارا چھوڑ 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 پیسز میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس میں دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا یہ بلکل ہم کوشش کر رہے ہیں وہ سوپ بنے جو آپ پیتے ہیں اور چولا میں نے تھوڑا سا تیز کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں انڈے کو تھوڑا سیٹ ہونے دیں اس کے بعد پھر اس کو میکس کریں گے اور پھر آپ کو جس میں انڈا ہے اس کا جو پیسز ہیں دو تیر منٹ چھوڑیں گے پھوڑا درہ انڈے کو سیٹ ہونے دیں پھر اس کو میکس کریں گے اب اس کو آرام سے دیکھیں باس اب آپ اس کو میکس کریں گے یہ پیسز ہیں بڑے بڑے پیسز اور یہ ایسے پیسز ہیں کہ اس کو آپ توڑیں گے تو آپ کے حساب سے اس کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن پیسز چھوٹے ہو گئے تو بڑے نہیں ہو سکتے یہ آگیا بس اب آپ نے اس کو میکس کیا اور سوپ ہمارے ریڈی ہو گیا چھوٹے سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس ہاتھیں سٹارٹ کریں گے موسیقی اونو 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 ہوا اونو با تو نو با تو پانچے مینٹ پکانے آپ نے دوسرا اگر دکان اس کے اوپر رکھنا بھی یہ دکان اس کو پورا کورا کریں تھوڑا سائٹ کو کھولا رہنے دے امومن ایک ہی پروبلم بھی ہو جاتا ہے ہرنو ہوتا کیوں ہیں یہ میں نے اس پر رسرچ نہیں کی لیکن یہ پتلا ہو جاتا ہے سوپ تھوڑا سوڑا سوڑا اس کو گاڑا بھی رکھیں اور ایک اور اس میشو ہو گا جب اس میں ہم سرکا وغیرہ ڈالے ہیں وہ میرا فیوریٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہم بنا گئی سرکا بھی سم ٹائم اس میں شامل کرتے ہیں تو کون سار اس میں پتلا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پروبلم رہتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کور کر لیں گا یہاں پہ جاتے گی ایک پتی لامنے لے لیا اس میں بنانے جا رہے ہیں چکن ویٹ نوڈلز نوڈلز کا نام ہے اس کے ساتھ لیکن ہے بسیکلی اس میں سپگیٹی بزار میں جو نوڈلز ملتے ہیں جو ایگ نوڈلز چپتے وہ بلکل ہمیری سمجھ میں نہیں آتے میں جب بھی اس میں شامل کریں تھوڑا سا بھی پکاتے ہیں تو وہ اور کوکو جاتے ہیں میں عمومن اس میں شامل کرتا ہوں سپگیٹی سپگیٹی ہم نے پہلے سے باول کر کے رکھی ہوئے اور یہ پین آ گیا پین میں ہم شامل کریں گے تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ اس میں چار پانچ کھانے کے چمچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں اوائل کی مقدار بہت زیادہ نہیں استعمال کرنی اتنا سا کرنا ہے کہ نوڈل جب اس میں شامل کر رہی ہیں سپگیٹی تو وہ بیسیکل آپ اس میں چپکے نہیں ایک کھانے کا چمچ آگیا اس میں چاپ کیا ہوا لیسن ہلکا سا اس کو کریں گے فرائے اس کے بعد اس میں آ جائے گا چکن یہ تقریبا ہم اس میں دو کپ شامل کر رہے ہیں اور اس کو بھی تیز آنچ پر سرائے کرنا ہے سوڑا سا میں اس میں آئل اور سامل کر دوں گا ایک دو کھانے کے چمچ اور یہ سامل کیا ہلکا سا اس کو مشکریں گے اور بڑا پتیزہ میں نے لیا ہے چونکہ چیزیں اس میں تھوڑی کونٹیٹی زیادہ چیزوں کی زیادہ ہے بلکل بیسک فلیور کے ساتھ اس کو بنا رہے ہیں یعنی اس میں ابھی ہم نے ایک ہی چیز شامل کرنی ہے اور چینیز کھانوں میں جو مجھے بہت پسند ہے جس کا ٹیسٹ ہوا ایسٹر ساوس ہے بہت ہی مجھے گا فلیور فل ساوس ہے مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو اس میں سیمپلی آپ سویا ساوس بھی شامل کریں گے صرف سویا ساوس یہ چکن آگیا اور اس کو تھوڑا ساور پکائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ساری کی ساری ٹیسٹ جو ہے پانچ ملٹکیں اندر پیار ہو جائے گی چیزیں آپ کے پاس کٹی پڑی ہو سبزیں جو ہم شامل کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن آپ کو ایڈیا ہو جائے گاجر پیاز شملہ مرچ ہرا پیاز اور مشروم یہ پانچ سبزیں شامل ہو رہی ہیں لیکن یہ مسٹ نہیں ہیں جونسی آپ کو آسانی سے دستیاب ہو اور آپ کو پسند دو آپ اس میں شامل کریں اور کونٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھے گا سبزیوں کی سبزیں شامل کریں باس کھلکا سکیہ فرائے اس کے بعد کام اس کا دیکھیں منٹوں میں تیار ہو جائے گا یہ اس میں ہم نے سپگیٹی آدھا پیکٹ بوائل کر کے اور خورمبہ اس میں تیل لگانا بول گئے کوئی بات نہیں ابھی ساری الگ ہو جائے یہ اس میں ہم نے سپگیٹی شامل کی یہ اس میں ہم نے مشروم شامل کیا یہ اس میں ہم نے مشروم شامل کیا ہرا پیاز نورمل پیاز کاجر شملہ میرچ اور اسٹر ساوسی یہ تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ شامل کر رہے ہیں یا آپ کے اپنی مرضی شامل کرنا چاہتے ہیں تو بھی نورمل بھی رکھنا چاہتے ہیں صرف سالٹ وہ بھی بہتر ہے تو اگر صرف نمک شامل کریں نیوٹرل رکھنے کا مقصد صرف یہ اور بہت سارے اگر ساوسی آپ اس میں شامل کرنا چاہے تو اس کا فلیور جو ہے وہ نیوٹرل رہے تاکہ آپ اس میں کو اور مزید اپنی مرضی کے ساوس شامل کر سکیں بس اب اس کو مکس کرنا ہے اور زیادہ پکانا نہیں ہے سبزیوں کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑی چیز رہا کڑک رہے ہیں اور اور کوکو جائیں گے اور نمک شامل نہیں کریں ٹھیک ہے نا نمک بالکل شامل نہیں کریں چک لیں اس کو چک کر لیں گے کیونکہ اویسٹر ساوس میں کافی نمک ہوتا ہے اور یہ نمک کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے لہٰذا میرے حساب سے اس میں نمک نہیں ڈالے گا اور بریک کا بھی ٹائم ہو گیا بریک پہ جا رہے ہیں ہی سٹارٹ کریں گے جی واپس آگے ہمارے چکن وید نوڈلز نام نوڈل کا ہے بیسیکلی یہ سپگیٹی ہے اور ابھی ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے کان میں بتایا کہ ہمارے پر مشین بھی ہے پاسٹا میکر تو انشاءاللہ وہ نکلواتے ہیں ہمارے خزانے سٹور سے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکس وی کے آپ کو پاسٹا بنانے بھی سکھائیں گر بیٹھے آپ ایزی لی اور بڑی ایزی مشین ہے مشین سے مراد ہم مشین کا سوچ رہے ہیں وہ کوئی ٹیکنیکل مشین نہیں ہے مینویل ہے ہاتھ سے چلتی ہے اور اس میں بڑا مزے کا پاسٹا بنتا ہے اور بڑی سمپل ریسیپی ہے اور وہ بھی آپ کو بنانے چکھائیں گے جو چائنیز پاسٹا ہے وہ بھی بنانے چکھائیں گے نورمل ایٹالین پاسٹا بھی یہ ہمارے آگئی چکن ویٹھ نوڈلز بس اچھا بھی ایک اور کالر نے پوچھا تھا آئس کریم مشین کا کہ آئس کریم مشین کہاں سے ملے گی میں نے اتنے تجربے کی ہیں آئس کریم پر ایک تو پسند بہت تھی پلس گھروں میں کھائی بہت جاتی ہے شوق سے تو آج سے تقریباً کوئی تیس سال پہلے نائنٹی 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 ون میں زندگی پہلی مشین خریدی آئس کریم میکر وہ آئس کریم مشین تھی بزار میں نے دیکھی تھی جو آئس کریم مناتے ہیں لوکل آئس کریم لکڑی کی ایک بکٹ سی ہوتی ہے باسکٹ اور اس کے ساتھ موٹر لگی ہوتی ہے اور اس سے وہ چلتی ہے اس میں برف ڈلتی ہے اللہ معافی دے اس کے بعد میں نے سوچا کہ ڈپو خرید لوں برف کا کیونکہ اتنی برف اس میں استعمال ہوئی گئے وہ بزار سے لانے والی نہیں تھی بڑی بڑی سی لیوز آپ توڑتے جائیں ڈالتے جائیں ہمیں ٹیکنیک بھی شاید اتنی آئیڈیا نہیں تھی پھر کراچی میں صدر ایک جگہ تھی وہاں پہ ایس کریم مشہور دی پھر مجھے یاد ہے میں کہ وہ پانچ چھ مرتبہ جا کے بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اس میں نمک بھی ڈالتے تھے برف میں اور وہ لگے ہوتے تھے لیکن اللہ معافی دے وہ زندگی کے سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے کی وہ وہ مشین خرید کے ہنہا کراچی سے جائے اسلام علیکم اللہ کی شکر خیریہ آپ بتایئے کہ کئی طبيعت کے سی تھی ٹھیک ٹھیکPE بس مجھے شکریہ دا کرنا تھا میں نے وہ بنا لیا بہت دستانی ایک تو غلطیاں ہوئی لیکن زہرہ آپ کے شاہد کردیں تو جگاڑے کرنے آگئی وہ پتلا ہو گیا تھا بیٹر ہاں اچھا سچا تو وہ سیخ میں نہیں لگ رہا تھا میں نے پھر اس میں بریکٹ کرمز ڈال دیئے زندہ بات دیکھیں تو وہ اس سے کافی بائنڈنگ ہو گئی تو وہ سب کہہ لے گا میں آپ یہ کیسے کر رہی ہیں میں بایٹرزرررر کرنای ہیں تو اوہ مرآنی شکریہ شکران شاہد زودت بے بہت شکریہ شکریہ لئی اے بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھی ر permanently بتائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینک ایک اور کوئلررگ مجھے کرنا چیزہ کون اللہ کے شکرہ خیریت بتائیں yesterday اللہ 내가 بہت بہت لڑی تینک بہت سچین لگ رہے ہیں لیکن یہ کہ میرہ بیٹے بھی شوق سے کھاتا ہے لیکن وہ جو ویجیٹیبل سوٹیوں کو ایوالٹ جاتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے وہ بس کی اے این پھر آسف ہاں مسئلہ ان کے ساتھ لیکن مجھے سچی لگتی ہے بار ار بہت اچھے لگ رہے ہیں کلر فل کش لگ رہی ہے حیرت بہت شکریہ آچھا آسکرم مشین کے بات کر رہی تھے تو اگر آپ نے باہت دیا تو بلکل نہ بھی دے گا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ اس میں آسکریم نہیں بنتی جو لوگ بناتے ہیں وہ انہی کے لئے ٹھیک ہے وہ کمرشل پرپسٹ کے لئے ٹھیک ہے گھر میں ڈومنسٹک پرپسٹ کے لئے آسکریم فیل ہے اس کے بعد میں نے ایک اور آسکریم خریدی اٹیلین تھی چھوٹے سائز کی مارکٹ میں کبھی جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی اس میں پھر اس میں تھا اس کا جو سائیڈ میں وہ جہاں پہ آسکریم بنتی تھی اس میں پانی ڈالیں اور اس کو فریزر میں لگ دیں اس کے اندر برف جم جائتی تھی پھر اس میں آپ آسکریم بڑھا ہے اس میں بھی غضب تھا اس کی اشو یہ تھا کہ یہ وہ مشین جو ہے وہ ان ملکوں کے لئے جہاں پہ سردی ہے بھائی ہمارے ہاں تو آگ لگی ہوتی ہے پورا سال وہ آسکریم وہ مشین ہم بنانے شروع ہوں گے اس میں برف ڈالی ہوئی ہے یا جمی ہوئی ہے وہ تو پندرہ بیس منٹ کے اندر ساری پکل گئی آسکریم تو ٹائم لگتا ہے تو وہ بھی نہیں بن سکتی میرے پاس ایک مشین ہے میں نے سیکنڈ اینڈ خریدی دی کراچی میں ایک مارکٹ ہے شیرشاہ اگر آپ نے خریدنی ہے اچھا آن لائن کچھ کمپنیز ہیں چائنیز کمپنیز جو بیچتی ہیں اس میں آپ چیک کر لیجئے کہ میں بلکہ ایک دو تین دن میں سرچ کر کے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں جو بڑی مشہور ہے میرے پاس ہے جلاتو شیف کے نام سے بہت اچھی مشین ہے میں نے تقریباً بارہ پندرہ سال پہلے خریدی دی پندرہ سال ہوگئے ہوں گا آرام سے اور اور ابھی تک چل رہی ہے اب کہیں جا گی کچھ دنوں پہلے میں نے اس کو آن کرنی کوشش کی تو آن تو ہوگی تھی فریزنگ کام نہیں کرتا تو وہ فریزر کا ایشو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ آئیس کریم مشین جو ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جہاں پہ بکٹ ہے یہ اس کے اندر فریزر ہے جس طرح ہمارے فریج کے فریزر ہے یہ بالکل اس کے اندر فریزر لگا ہوتا ہے اندر ایک بلیڈ ہوتا ہے بلیڈ مکس ہو رہا ہوتا ہے اور یہ آئیس کریم مل جاتی اور تفص جی واپس آگئے یہ ہمارا تیار ہو گیا چکن ویڈ نوڈلز یہ آگیا ہمارا ہوتن سار سوپ اور یہ آگیا اس کی لوازمات اور یہ بڑی مست ہے یہ خاص طور پر حقیقت ہے ہری مرچ کے ساتھ جو سرکا ہے اور یہ سویا سوس اور یہ چیلی سوس ہری قیب دے دیتے ہیں آپ کو سوپ کا ہم نے ایک لیٹر یخنی لی اور اگر ہڈیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو تقریباً آدھا کلو ہڈی لے لیں اوپال آنے کے بعد دیمی آنچ پر چھوڑ دیں کوئی آدھا پونہ گھنٹا چاہے تو چکن اس کے ساتھ پکا دیں جو ہم نے سوپ میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے رشا رشا کر لیں اور اس کے بعد ہڈیا کے ساتھ اگر بنا رہے ہیں تو ہڈیا نکال لیں اور اس کے بعد اس میں ایک لیٹر پانی شامل کیا اور اگر آپ نے رشا کیا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دی جائے گا بعد میں آخر میں ڈالنے آپ نے اور اگر نومل سلائس اس طرح ہم نے شامل کیا تھا وہ اس پکانا ہے پھر اس میں اینی سوپ میں ڈال دیں ایک چاہے کے چمچ بلیک پیپر پاورڈر ایک کھانے کے چمچ چینی ایک چاہے کے چمچ نمک اور چائیں تو اگر چکن کیوب استعمال کر رہے ہیں پھر ضرورتی اگر نہیں تو تقریباً ایک کھانے کے چمچ اس میں چینی سول ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے گاڑا کر لینا ملچ کدا ہے کان فلاہر کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس میں سبزیاں شامل کرنی اور آخر میں ہم نے اس کو سوری اس سے پہلے ہم نے اس میں چار کھانے کے چمچ چلی ساوس چار کھانے کے چمچ soya ساوس ایک تقریباً چار کھانے کے چمچ ہی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہم سرقا اور اس کے بعد اصل میں شامل کریں گے ہم سبزیاں جس میں شملہ برج سوری کیبچ، بندگو بھی، باریکا ٹیوی، گاجر، باریکا ٹیوی اور مشروب سلائس کیے ہوئے یہ شامل کر دی اور آخر میں ہم نے انڈے کی سفیزری ڈال کے اس کو مکس نہیں کیا تھوڑی در چھوڑ دیں ایک دو منٹ دیمی آنچ پہ لگے تیز آنچ پہ نہیں کیجئے گا کیونکہ انڈا جو ہے یہ اوپر سے جا کے سیدھا نیچے سیٹل ہوگا اور اگر تیز آنچ ہوگی تو انڈا جل جائے گا یہ ذہن میں رکھے گا آنچ تھوڑی دیمی کر دیں ذرہنڈے کو سیٹ ہونے دیں اس کے بعد چمچ چلائیں گے مکس کر لیں گے دیر سے تھوڑا گاڑا رکھیے گا اور کان فلار شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ شی منٹ ضرور پکائیے گا تاکہ کان فلار کا کچھاپن ختم ہو جائے اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ کان فلار ڈالا اور بعد میں پانی ہو جاتا ہے سوپ وہ بھی اس سے بچ جائیں گے اور اس کے بعد جب بھی سوپ تیار کر لیں اس کو مکمل طور پر ڈھک کے نہ رکھیں یہ میرا ایکسپیرنس ہو چکا ہے گھر میں بھی اور انہوں نے اس کی کیا ریزن ہے لیکن ڈککن رکھتے ہیں تو سم ٹائم بھی سوپ پتلا ہو جاتا ہے بلکل پانی تو ڈککن کو تھوڑا سا ذرا ہٹا کر رکھیں اچھا آجاتے ہیں چکن ویٹ نوڈلز تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل میں ایک کھانے کے چمچ لیسن چاپ کر کیا اور فرائی کیا دو کپ اس میں چکن شامل کیا اس کو فرائی کیا اس کے بعد اس میں نوڈل سپگیٹی شامل کیا آدھا پیکٹ سپگیٹی ہے پانی میں بوائل کیا ہوا نوڈل جو بازار میں ملتے ہیں وہ میرے صاحب سے اس میں چلیں گے نہیں تو سپگیٹی آم ڈیلے بوائل کیا ہوا وہ اس میں شامل کیا باری کٹا ہوا شملہ مرچ گاجر مشروبز ہرا پیاس یہ پانچ سبزیاں اور نارمل پیاس یہ شامل کر دیں تقریباً اس میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ اس میں ہم نے آئیسٹر ساوس شامل کیا اور نمک شامل نہیں کیا یہ ذہن میں رکھیے گا آئیسٹر ساوس میں کافی نمک ہوتا ہے لہٰذا شامل نہیں کیجئے گا پہلے چک لیجئے گا دیکھ لیا اگر ضرورت ہے تو بعد میں شامل کیجئے گا ہم نے شامل نہیں کیا ضرورت نہیں پڑی سوہہ آئیسٹر ساوس شامل کرنے کے بعد اس کو سمبلی تھوڑا سا کوئکلی مکس کیا اور اتار لیں زیادہ نہ پکائیں یعنی تو سبزیاں کڑکپن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے رنگ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی غزائیت جو افادیت اس کی وہ بھی اس سے متاثر ہوتی لہذا اس کو شامل کرنے کے بعد مکس کیا نکالا اور یہ یہ بھی ٹیسٹر ٹرائیڈ ریسپی ہے گھر میں فریج میں آپ رکھ دیں اس کو پانچ چھ دن آرام سے چلتا ہے خراب بھی نہیں ہوتا سوپ بھی ایسی ہے کہ خراب نہیں ہوگا اور یہ آرام سے چلے گا پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے اجازت اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقاتوں کی اسی طرح کی مزدار یونیک ریسپیس کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ